اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی بابا رازم اور محمد حارس کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسری ٹی ٹوینٹی میج میں پاکستان نے زمباوے کو عبرت ناک شکاس دے دی بابا رازم کی زبردست بلے بازی محمد حارس نے ٹی ٹوینٹی ہسٹری کا پچیس سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبکرائب کرنے ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوسری ٹوینٹی میج میں زمباوے نے ٹاز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس آور میں چھے وکٹ کے نقصان پر دو سو پندرہ رنز بنا ڈالے پاکستان کی طرف سے کپتان بابا رازم نے پچیس بولوں پر پچپن رنز کی شاندار اننگ کھیلی جبکہ محمد حارس نے زبردہ سنچری بنا کر پچیس سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا محمد حارس نے اکامن بولوں پر ایک سو سات رنز کی شاندار اننگ کھیلی جس میں دس چھکے اور چار چوکے شامل تھے حاضر ہے محمد حارس کی ٹی ٹوینٹی کیریئر کی یہ پہلی سنچری تھی دوسر سولہ رنز کے جواب میں زمبابوے کی پوری ٹیم ایک سو پینٹیس رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کی طرح سے بولنگ کرتے ہوئے آمیر جمال نے تین جبکہ شاہ نوازانیہ اور عماد وسیم نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ٹی ٹی ٹوینٹی میچوں کی سریز میں پاکستان ٹیم کو دو زیرو کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ